موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں نظیر احمد کھوکر آپ کی حظمت میں حضر ہوں پارا کیمر ناروڑی ویڈیو کا نیسٹ آپ اور لاؤسٹ پارٹ لے کر دوستو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو آگ جل رہی ہے یہ تقریبا مجھے تین گھنٹے سے زیادہ آگ جل رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارا جو ہے یہ جو اوپر پیالا ہے یہ کتنا گرم ہو چکا دکھاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیالا اوپر اتنا گرم ہو چکا ہے ایک تیل اور دو مچ اس کے اتنی اس کو ہیٹ آ چکی ہے لیکن فرق یہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی اس کی اوپر ہیٹ ہے پہلے کی اور نیچے آگ جل رہی ہے یہ تقریبا میں نے پیالے کو اولٹ پلٹ کیا پہلے اسی طرح آگ دی ایک گھنٹہ اس کے بعد تھوڑی دیر تھنڈا کرنے کے بعد پھر وہ اس کو اولٹا کیا ہے پیالا نیچے کر دیا آدھا گھنٹہ آگ دی اس کے بعد پھر پیالا سیدھا اوپر کر لیا ہے اور کڑائی نیچے اسی طریقے کے ساتھ میں نے یہ چار ساڑھے چار گھنٹے تک قریبا ہو چکے ہیں آگ جلتے ہوئے تو ابھی اس کو تھنڈا ہونے تک انتظار کریں گے آگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اتنی تیز آنچ جو ہے وہ کر دیا ہے میں صرف یہ آنچ دکھا رہا ہوں کہ اتنی تیز میں نے دو تین میٹھ تک کر رکھوں گا یہ دیکھیں یہ پہلا کڑائی گرم ہونے کے وجہ سے یہ تریڑا چکی ہے دیکھیں ابھی یہ تھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہوں اس کے ساتھ میں نے چار گھنٹے ویسے آگ دی آدھا گھنٹہ پہلے کو آگ دی اس سائٹ پہ اور اتنا گرم یہ ہو چکا تھا اس کے اوپر میں نے مچس کی تیل لگا کر آپ کو جلا کے دکھائی ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پارے کی کیا انڈیشن ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کام کروں گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کہا تھا کہ جس وقت ہے اس کو کھلوں گا تو یہ دکھاؤں گا لیکن آپ پانچویں تشیہ کے بعد یہ میں نے پانچویں تشیہ دیا میں نے تو پانچویں تشیہ میں ہی اس کو اولٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ برائمیر بنی کر کے پانچ تشیہ مکمل کرنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ ادھر آگ دیں پہلے نیچے ہرکی آگ دیں کڑائی کی طرف پھر پہلے کو اولٹا کر کے آدھا گھنٹہ آگ دیں پھر ادھر آگ دیں کڑائی کو اس طریقے کے ساتھ آپ تشیہ اس کو دیں یہ ایک گھنٹہ ہر تشیہ جو ہے اس کا اضافہ کریں جس وقت اس کو پہلے تشیہ دینا اس وقت تیس منٹ کا بعد میں دس دس منٹ اضافہ کریں پانچ وہ تشیہ جو ہے وہ آپ ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے تک دیں اسی طریقے ساتھ تشیہ بڑھائیں اور اب رکھ زیادہ استعمال کریں اور سرکہ امگوری اور تھوڑا زیادہ منٹ کریں تاکہ پارا جس وقت بھی آپ کا کیمل نار ہو اس وقت وہ کارامد بھی ہو ایسا نہیں کہ خالق پارا کیمل نار ہو چکا یہ کسی کارامد کیونکہ نہیں جس کو جتنی سمجھ ہوگی اس نے اتنی ہی بات کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرے گا مجھے جتنی سمجھ ہوگی میں صرف اتنی بات کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا جو مجھے علم ہوگا یا جو جانتا ہوں گا میں صرف وہی بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ پارا اور طریقے کے ساتھ بھی کیمل نار ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں کس کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے جو مجھے علم ہے پارا کیمل نار کرنے کا جو طریقے مجھے ملوم ہے اس میں جو پارا کیمل نار ہوگا وہ کارامد بھی ہوگا انشاءاللہ تنہا پارا باوزن کشتہ بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہی ہو جاتا ہے لیکن پارا کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے کہ جو کہتے پھرتے ہیں پارا پارا اس کو تضابے گندگ میں بھی کیم کرنا کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ گندگ کا تضاب میں سے گندگ بھی نکل سکتی ہے یہ پہلے اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں کہیں یہ مٹی جو ہے یہ اس کے اندر نہ جائے اس کو آگے والے عمل میں آپ کو بتا دیا کہتا ہوں دوں تو پارا ہی کے عمل نار آپ کو اس طریقے سے نہ کرنا ہے تو وہ آپ کے جو عمل ہیں وہ بکار ہیں پارا باوزن بیٹھ بھی جاتا ہے محنت تک ہوتی ہے لیکن محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے بھی محنت تو ہوتی ہے درکی کو توڑنا پڑتا ہے پھر اس کو موہ میں ڈالنا پڑتا ہے پھر چبانا پڑتا ہے پڑتا ہے موسیقی موسیقی بلتان کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ کہیں اس کو کھولتے وقت اس میں اگر پارا چلا جائے تو موسیقی موسیقی کیسر اطلب ماری کمان بلو افتاد کیسر اطلب ماری کمان بلو افتاد